اسلام علیکم دوستو نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی ایکن کو دبا دیں اس کے بعد منگول کمانڈر کارابورو کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ارترل بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں مرگن دکھائی دیتا ہے جو اپنے گوڑے کے ساتھ ان کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے ارترل وہاں رکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں آج سے مرگن ہمارے ساتھ رہے گا اور مقرع وقت میں یہ اضاحت کر دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ارترل کہتے ہیں ہمیں منگولوں کے قدموں کے نشانات کھونے سے پہلے جانا ہوگا وہ کہاں جا رہے ہیں مرگن مرگن بتاتا ہے وہ کارا گورے کی طرف گئے ہیں ارترل صاحب رات ہونے والی ہیں شاید ابھی وہ رات وہیں گزارے ارترل کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہم جا کر انہیں گیر لیں گے ارترل سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو اب اپنا سفر شروع کریں گے اور راستے میں اپنی نظریں تیرز رکھنا مرگن بھی گوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ ریوانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تھیوکلس کی بیٹی نیہا کو دکھایا جاتا ہے وہ قبیلے میں خیمے کے باہر اداس کھڑی ہوتی ہیں اسمان آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے نیہا کوئی مسئلہ ہے تم اداس کیوں ہو نیہا کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے میں ان کے لئے پریشان ہوں اور میرے پاس ایک ہار تھا جو بابا کی طرف سے تحفہ تھا اس کو گم کرنے پر وہ بہت پریشتان ہے اور مجھ پر غصہ ہے اسمان پوچھتے ہیں تمہارے بابا گمشدہ ہار کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیوں غصہ ہے نیہا جواب دیتی ہے پتہ نہیں وہ ہمیشہ مجھے اس کو چھپا کر رکھنے کا بولتے تھے لیکن جب اس آدمی نے مجھے پکڑا تو شاید اس وقت وہ مجھ سے خو گیا میں نے اس کو پوچھا کہ میں اس کو تلاش کرنے جاؤں مگر انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا باہر خطرہ ہے اسمان کہتے ہیں تمہارے بابا نے صحیح کہا ہے قبیلے سے باہر جانا تمہارے لئے محفوظ نہیں ہے میں اس علاقے کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا ہوں میں تمہارے لئے وہ ہار لا سکتا ہوں نیہا خوش ہو کر کہتی ہے تم میرے ساتھ کرو گے اسمان تائید کر کے کہتا ہے ہاں میں ضرور کروں گا میں بتانے پر پھر مجھ سے غصے ہو گئے اسمان اس بات پر تسلی دیتے ہیں فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں وہ ہار تراش کرنے جا رہا ہوں اسی دوران اس کی بڑی بیٹی خیمے سے باہر آ کر نیہا کو آز دیتی ہے اس کے بعد آرائس کو دکھا جاتا ہے وہ قلعے میں موجود ہوتا ہے گورنر آرائس سے کہتا ہے ٹھوکلس کو اتنا وقت کیوں لگا دیا اسے کافی پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا آرائس جواب دیتا ہے ہمارے سپاہی تلاش چاری رکھے ہوئے ہیں ہم اسے تلیل وقت میں تلاش کر لیں گے گورنر آرائس سے کہتے ہیں تم ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو اور ایک ہی بات توہر آئی جا رہے ہو کہ تم اسے ڈونڈ لو گے تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹھوکلس ہمارے لئے کتنا اہم ہے جاؤ اور اسے ڈونڈ کر لاؤ اور ہمارے لئے آگے بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے واپس مرتے ہوئے آلائس خود سے کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا گورنر یانیس اسے وقت گورنر کی بیٹی ایرانی وہاں داخل ہوتی ہے گورنر خوشی سے اپنی بیٹی کا حال احوال پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے بابا میں ٹھیک ہوں میں ہر وقت محل میں ہوتی ہوں کبھی باہی نہیں جاتی میں یہاں اکتا جاتی ہوں گورنر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم تھوڑی دیر کے لئے باہر جانا چاہتی ہو ایرانی کہتی ہے بابا میں کافی عرضے سے گھوٹ سواری کرنا چاہتی تھی اور آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سواری کرنے جا سکتی ہوں گورنر جواب دیتے ہیں بیٹا تم بس عارضو کرو یہی کافی ہے میں تمہارا گھوڑا تیار کر دیتا ہوں لیکن تم زیادہ دور تک نہیں جا سکتی اجازت ملنے پر ایرانی خوشی سے گورنر کے گلے لگ جاتی ہے اس کے بعد گندوز کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھے کچھ ازاروں سے اپنے خنجر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہ رکھ کر ارترل کی ڈانٹ کو یاد کرتے ہیں اسے اس طرح مغن دے کر افشار کہتا ہے تم خود کو خستہ حال بنا رہے ہو گندوز خود پر اتنی سختی مت کرو ورنہ تم یہ خنجر توڑ دوگے گندوز جواب دیتا ہے میرے بابا مجھے معاف نہیں کریں گے چاہے میں انہیں ہزار بار اپنی معذرت پش کرو وہ چاہتے ہیں میں اپنی گلتی کے نتائج پھو اکشار کہتے ہیں ارترل صاحب نے تمہارے وسیع مفاد میں یہ کیا وہ چاہتے تھے کہ تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو اور اس سے سبق حاصل کرو اور تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے وہ گندوز کہتا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں ہزار بار معافی مانگ رہا ہوں ہم نے بہت گلتیاں کی لیکن ہمیں بابا نے مشہ ماف کر دیا اس مرتبہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اپنے ہاتھ کا مجھے بوسا بھی نہیں لینے دیا یہ میرے لئے برداشت کرنا بہت مشکل تھا اپشار کہتا ہے مایوسی کو پاس مت بٹکنے دو کل کے بارے میں سوچو جس دن کا تمہیں عرصے سے انتظار تھا وہ دن آ گیا تم پہلی بار ایرانی سے اکیلے میں بات کرو گے وہ دوس کہتا ہے مجھے اسی بات کی تسلی ہے میرے بھائی لیکن مجھ سے ایسی گلتی ہوئی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس سے ملنے کا کوئی حق نہیں یہاں تک کہ اس کو سوچنے کا بھی اب شارج جواب دیتا ہے ایسا مت سوچو بھائی تم بس ایک انسان ہو تم سے لاپر بھائی ہوئی ہے اہم یہ ہے کہ اس گلتی کو دہرایا نہ جائے دیکھنا جب سردار واپس آئیں گے تو تمہاری ندامت دیکھ کر وہ تمہیں واف کر دیں گے اور سینے لگا لیں گے وہ اندوس کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو اس کے بعد کائی قبیلے کے خیمے میں استاد اتامیر کو دکھایا جاتا ہے عثمان قبیلے کے باقی بچوں کے ساتھ اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں ان سب انہیں ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوتے ہیں استاد انہیں کہتے ہیں تم یہ پتھر ادھر رکھتو اور سب لوگ بیٹھ جاؤ اور انہیں تلوار بنانا سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ پتھر نہ ہوتا یہ لوہہ نہ ہوتا یہ آگ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا جیسے آگ سے شدت پڑی اور اس کا شولہ چمکا اور پتھر کی جانب زور سے گونجا پھر پتھر اندر سے جلا اور اس کا دل ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے ٹوٹے پھوٹے دل سے لوہہ باہر نکلا اور لوہے کی سخت محنت کے ساتھ یہ بن گیا ایک شمشیر اسمان سوال کرتے ہیں استاد آپ لوہے کو ڈالنے میں اہم گری بتا رہے ہیں لیکن اس کا ہماری تقدیر سے کیا لینا دینا وہ استاد کہتے ہیں میرے جلدباد استاد کہتے ہیں میرے جلدباد اور بے سبر عثمان اتنی جلدی نہیں رکھ جاؤ پاہ تبھی شروع ہوئی ہے اس پر آئیبرس کہتا ہے میں سائنس پڑھنے آیا تھا ہاں پھر سے شمشیر آگئی یا اللہ مجھے کہاں فنس آ دیا یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں وہ استاد کہتے ہیں فطرت کے ہر انصر میں بہت سے جہان پوشیدہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اب عثمان کے سوال کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے واو اجزاد کے سفر کی داستان سناتے ہیں جس میں وہ طاقتور سے کمزور اور پھر سے طاقتور ہوئے اور انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی اس کے بعد جنگل کے گھار میں ایرترل ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے دھرگت ایرترل سے پوچھتے ہیں ان منگولوں کو سوگوت روانہ کرنے کے پیچھے ان کے کیا ارادے ہو سکتے ہیں ایرترل جواب دیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد سے ہم سے محصولات جمع کرنے کا فریضہ چھین لیں گے پھر وہ ان کو سوگوت میں عباد کریں گے بمسی کہتے ہیں یہ معاملہ صرف محصولات کا نہیں ہو سکتا بھائی ضرور اس کے پیچھے کوئی دوسری ترقیب ہوگی ان کے ارادے شیطانی ہیں ایرترل کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں گھٹوں پر لانا چاہتے ہیں تاکہ آخر کار وہ ہمارے سردارِ آلہ کی حکمرانی کو چھین لیں اور حتیٰ کہ ہمیں نکال دیں جلکت پوچھتے ہیں بھائی وہ ایسا کیوں کریں گے ایرترل جواب دیتے ہیں وہ سوگوت میں ہماری بڑھتی ہوئی طاقت کو بطور دعوت دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں نہیں چاہتے اور ان لوگوں کو ہمیں ختم کرنے کے لیے بیچ کر ہمارے خلاف انہوں نے پہلی چال چلی ہیں ہم آناطولیہ کی آخری امید ہیں اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آگ بڑک اٹھی ہے اور ہماری ہی طرف ہے یہاں تو ہم اس آگ پر جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ہر جگہ بکھر جائیں گے یہاں ہم اس کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہیں گے یہاں پر یہ کس ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں فیڈبیک ضرور کریں شکریہ اس کے بعد منگول کمانڈر کارابورو کو جنگل میں سفل کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ارترل بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں مرگن دکھائی دیتا ہے جو اپنے گوڑے کے ساتھ ان کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے ارترل وہاں رکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں آج سے مرگن ہمارے ساتھ رہے گا اور مقرع وقت میں یہ اضاحت کر دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ارترل کہتے ہیں ہمیں منگولوں کے قدموں کے نشانات کھونے سے پہلے جانا ہوگا وہ کہاں جا رہے ہیں مرگن مرگن بتاتا ہے وہ کارا گورے کی طرف گئے ہیں ارترل صاحب رات ہونے والی ہے شاید ابھی وہ رات وہیں گزارے ارترل کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہم جا کر انہیں گیر لیں گے ارترل سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو اب اپنا سفر شروع کریں گے اور راستے میں اپنی نظریں تیرز رکھنا مرگن بھی گوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد چیوکلس کی بیٹی نیہا کو دکھایا جاتا ہے وہ قبیلے میں خیمے کے باہر اداس کھڑی ہوتی ہیں اسمان آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے نیہا کوئی مسئلہ ہے تم اداس کیوں ہو نیہا کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے میں ان کے لئے پریشان ہوں اور میرے پاس ایک ہار تھا جو بابا کی طرف سے توفہ تھا اس کو گم کرنے پر وہ بہت پریشتان ہے اور مجھ پر غصہ ہے اسمان پوچھتے ہیں تمہارے بابا گمشدہ ہار کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیوں غصہ ہے نیہا جواب دیتی ہے پتہ نہیں وہ ہمیشہ مجھے اس کو چھپا کر رکھنے کا بولتے تھے اس آدمی نے مجھے پکڑا تو شاید اس وقت وہ مجھ سے خو گیا میں نے اس کو پوچھا کہ میں اس کو تلاش کرنے جاؤں مگر انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا باہر خطرہ ہے وہ اسمان کہتے ہیں تمہارے بابا نے صحیح کہا ہے قبیلے سے باہر جانا تمہارے لئے محفوظ نہیں ہے میں اس علاقے کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا ہوں میں تمہارے لئے وہ ہار لا سکتا ہوں نیہا خوش ہو کر کہتی ہے تم میرے ساتھ کرو گے اسمان تاہید کر کے کہتا ہے ہاں میں ضرور کروں گا نیہا پوچھتی ہے اگر میرے بابا تمہیں بتانے پر پھر مجھ سے غصے ہو گئے اسمان اس بات پر تسلی دیتے ہیں فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں وہ ہار تراش کرنے جا رہا ہوں اسی دوران اس کی وڑی بیٹی خیمے سے باہر آ کر نیہا کو آواز دیتی ہے اس کے بعد آرائز کو دکھائے جاتا ہے وہ قیلے میں موجود ہوتا ہے گورنر آرائز سے کہتا ہے ٹھوکلس کو اتنا وقت کیوں لگا دیا اسے کافی پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا آرائز جواب دیتا ہے ہمارے سپاہی تلاش چاری رکھے ہوئے ہیں ہم اسے تلیل وقت میں تلاش کر لیں گے گورنر آرائز سے کہتے ہیں تم ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو اور ایک ہی بات توہر آئی جا رہے ہو کہ تم اسے ڈونڈ لو گے تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹھوکلس ہمارے لئے کتنا اہم ہے جاؤ اور اسے ڈونڈ کر لاؤ اور ہمارے لئے آگے بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے واپس مرتے ہوئے آلائز خود سے کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا گورنر یانیس اسے وقت گورنر کی بیٹی ایرانی وہاں داخل ہوتی ہے گورنر خوشی سے اپنی بیٹی کا حال احوال پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے بابا میں ٹھیک ہوں میں ہر وقت محل میں ہوتی ہوں کبھی باہی نہیں جاتی میں یہاں اکتا جاتی ہوں گورنر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم تھوڑی دیر کے لئے باہر جانا چاہتی ہو ایرانی کہتی ہے بابا میں کافی عرضے سے گھڑ سواری کرنا چاہتی تھی اور آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سواری کرنے جا سکتی ہوں گورنر جواب دیتے ہیں بیٹا تم بس عارض کرو یہی کافی ہے میں تمہارا گوڑا تیار کر دیتا ہوں لیکن تم زیادہ دور تک نہیں جا سکتی اجازت ملنے پر ایرانی خوشی سے گورنر کے گلے لگ جاتی ہے اس کے بعد گندوز کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھے کچھ آزاروں سے اپنے خنجر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہ رکھ کر ایرترل کی ڈانٹ کو یاد کرتے ہیں اسے اس طرح مغن دے کر آفشار کہتا ہے تم خود کو خستہ حال بنا رہے ہو گندوز خود پر اتنی سختی مت کرو ورنہ تم یہ خنجر توڑ دوگے گندوز جواب دیتا ہے میرے بابا مجھے معاف نہیں کریں گے چاہے میں انہیں ہزار بار اپنی معذرت پیش کرو وہ چاہتے ہیں میں اپنی گلتی کے نتائج پھو اکشار کہتے ہیں ایرترل صاحب نے تمہارے وسیع مفاد میں یہ کیا وہ چاہتے تھے کہ تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو اور اس سے سابق حاصل کرو اور تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے ہوگوندوز کہتا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں ہزار بار معافی مانگ رہا ہوں ہم نے بہت گلتیاں کی لیکن ہمیں بابا نے ہمیشہ معاف کر دیا اس مرتبہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اپنے ہاتھ کا مجھے بوسا بھی نہیں لینے دیا یہ میرے لئے برداشت کرنا بہت مشکل تھا افشار کہتا ہے مایوسی کو پاس مت بٹکنے دو کل کے بارے میں سوچو جس دن کا تمہیں ارسے سے انتظار تھا وہ دن آ گیا تم پہلی بار ایرانی سے اکیلے میں بات کرو گے وہ دوس کہتا ہے مجھے اسی بات کی تسلیح ہے میرے بھائی لیکن مجھ سے ایسی گلتی ہوئی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس سے ملنے کا کوئی حق نہیں یہاں تک کہ اس کو سوچنے کا بھی اب شارج جواب دیتا ہے ایسا مت سوچو بھائی تم بس ایک انسان ہو تم سے لاپروائی ہوئی ہے اہم یہ ہے کہ اس گلتی کو دہرایا نہ جائے دیکھنا جب سردار واپس آئیں گے تو تمہاری ندامت دیکھ کر وہ تمہیں واپ کر دیں گے اور سینے لگا لیں گے وہ اندوست کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو اس کے بعد کائی قبیلے کے خیمے میں استاد اتعمیر کو دکھایا جاتا ہے عثمان قبیلے کے باقی بچوں کے ساتھ اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں ان سب اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوتے ہیں استاد انہیں کہتے ہیں تم یہ پتھر ادھر رکھتو اور سب لوگ بیٹھ جاؤ اور انہیں تلوار بنانا سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ پتھر نہ ہوتا یہ لوہہ نہ ہوتا یہ آگ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا جیسے آگ سے شدت پڑی اور اس کا شولہ چمکا اور پتھر کی جانب زور سے گونجا پھر پتھر اندر سے جلا اور اس کا دل ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے ٹوٹے پھوٹے دل سے لوہہ باہر نکلا اور لوہے کی سخت محنت کے ساتھ یہ بن گیا ایک شمچی ہے اسمان سوال کرتے ہیں استاد آپ لوہے کو ڈالنے میں اہم گری بتا رہے ہیں لیکن اس کا ہماری تقدیر سے کیا لینا دینا اور استاد کہتے ہیں میرے جلدباد اور بے سبرے اسمان اتنی جلدی نہیں رکھ جاؤ پاہ تب ہی شروع ہوئی ہے اس پر آئیبرس کہتا ہے میں سائنس پڑھنے آیا تھا وہاں پھر سے شمشیر آگئی یا اللہ مجھے کہاں فنسا دیا یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں استاد کہتے ہیں فطرت کے ہر انصر میں بہت سے جہان پشیدہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اب اسمان کے سوال کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے واؤ اجزاد کے سفر کی داستان سناتے ہیں جس میں وہ طاقتور سے کمزور اور پھر سے طاقتور ہوئے اور انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی پھر اس کے بعد جنگل کے گھار میں ارترل ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے دھرگت ارترل سے پوچھتے ہیں ان منگولوں کو سوگوت روانہ کرنے کے پیچھے ان کے کیا ارادی ہو سکتے ہیں ارترل جواب دیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد سے ہم سے محصولات جمع کرنے کا فریضہ چھین لیں گے پھر وہ ان کو سوگوت میں عباد کریں گے یہ معاملہ صرف محصولات کا نہیں ہو سکتا بھائی ضرور اس کے پیچھے کوئی دوسری ترقیب ہوگی ان کے ارادے شیطانی ہیں ارترل کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں گھٹوں پر لانا چاہتے ہیں تاکہ آخر کار وہ ہمارے سردارِ آلہ کی حکمرانی کو چھین لیں اور حتیٰ کہ ہمیں نکال دیں جلکت پوچھتے ہیں بھائی وہ ایسا کیوں کریں گے ارترل جواب دیتے ہیں وہ ثبوت میں ہماری بڑھتی ہوئی طاقت کو بطور دعوت دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں نہیں چاہتے اور ان لوگوں کو ہمیں ختم کرنے کے لیے بیچ کر ہمارے خلاف انہوں نے پہلی چال چلی ہیں ہم آناطولیہ کی آخری امید ہیں اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آگ بڑک اٹھی ہے اور ہماری ہی طرف ہے یہاں تو ہم اس آگ پر جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ہر جگہ بکھر جائیں گے یہاں ہم اس کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہیں گے یہاں پر یہ قسط ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں فیڈبیک ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ اس کے بعد منگول کمانڈر کارابورو کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ارترل بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں مرگن دکھائی دیتا ہے کھڑا ہوتا ہے ارترل وہاں رکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں آج سے مرگن ہمارے ساتھ رہے گا اور مقررہ وقت میں یہ اضاحت کر دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ارترل کہتے ہیں ہمیں منگولوں کے قدموں کے نشانات کھونے سے پہلے جانا ہوگا وہ کہاں جا رہے ہیں مرگن مرگن بتاتا ہے وہ کارا گورے کی طرف گئے ہیں ارترل صاحب رات ہونے والی ہے شاید ابھی وہ رات وہیں گزارے ارترل کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہم جا کر انہیں گیر لیں گے ارترل سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو اب اپنا سفر شروع کریں گے اور راستے میں اپنی نظریں تیرز رکھنا مرگن بھی گوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد چھوکلس کی بیٹی نیہا کو دکھایا جاتا ہے وہ قبیلے میں خیمے کے باہر اداس کھڑی ہوتی ہیں عثمان آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے نیہا کوئی مسئلہ ہے تم اداس کیوں ہو نیہا کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے میں ان کے لئے پریشان ہوں اور میرے پاس ایک ہار تھا جو بابا کی طرف سے تحفہ تھا اس کو گم کرنے پر وہ بہت پریشتان ہے اور مجھ پر غصہ ہے عثمان پوچھتے ہیں تمہارے بابا گمشدہ ہار کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیوں غصہ ہے نیہا جواب دیتی ہے پتہ نہیں وہ ہمیشہ مجھے اس کو چھپا کر رکھنے کا بولتے تھے لیکن جب اس آدمی نے مجھے پکڑا تو شاید اس وقت وہ مجھ سے خو گیا میں نے اس کو پوچھا کہ میں اس کو تلاش کرنے جاؤں مگر انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا باہر خطرہ ہے عثمان کہتے ہیں تمہارے بابا نے صحیح کہا ہے قبیلے سے باہر جانا تمہارے لئے محفوظ نہیں ہے میں اس علاقے کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا ہوں میں تمہارے لئے وہ ہار لا سکتا ہوں نیہا خوش ہو کر کہتی ہے تم میرے ساتھ کر رہو گے عثمان تائید کر کے کہتا ہے ہاں میں ضرور کروں گا نیہا پوچھتی ہے اگر میرے بابا تمہیں بتانے پر پھر مجھ سے گسے ہو گئے عثمان اس بات پر تسلی دیتے ہیں فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں وہ ہار تراش کرنے جا رہا ہوں اسی دوران اس کی بڑی بیٹی خیمے سے باہر آ کر نیہا کو آواز دیتی ہے اس کے بعد آرائز کو دکھائی جاتا ہے وہ قیلے میں موجود ہوتا ہے گورنر آرائز سے کہتا ہے ٹھوکلس کو اتنا وقت کیوں لگا دیا اسے کافی پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا آرائز جواب دیتا ہے ہمارے سپاہی تلاش چاری رکھے ہوئے ہیں ہم اسے تلیل وقت میں تلاش کر لیں گے گورنر آرائز سے کہتے ہیں تم ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو اور ایک ہی بات توہر آئی جا رہے ہو کہ تم اسے ڈونڈ لو بے تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹھوکلس ہمارے لیے کتنا اہم ہے جاؤ اور اسے ڈونڈ کر لاؤ اور ہمارے لیے آگے بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے واپس مرتے ہوئے آلائز خود سے کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا گورنر یانیس اسے وقت گورنر کی بیٹی ایرانی وہاں داخل ہوتی ہے گورنر خوشی سے اپنی بیٹی کا حال احوال پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے بابا میں ٹھیک ہوں میں ہر وقت محل میں ہوتی ہوں کبھی باہی نہیں جاتی میں یہاں اکتا جاتی ہوں گورنر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہو ایرانی کہتی ہے بابا میں کافی عرضے سے گھڑ سواری کرنا چاہتی تھی اور آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سواری کرنے جا سکتی ہوں گورنر جواب دیتے ہیں بیٹا تم بس آرزو کرو یہ ہی کافی ہے میں تمہارا گوڑا تیار کر دیتا ہوں لیکن تم زیادہ دور تک نہیں جا سکتی اجازت ملنے پر ایرانی خوشی سے گورنر کے گلے لگ جاتی ہے اس کے بعد گندوز کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھے کچھ آزاروں سے اپنے خنجر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں وہ رکھ کر ایرترل کی ڈانٹ کو یاد کرتے ہیں اسے اس طرح مگن دیکھ کر افشار کہتا ہے تم خود کو خستہ حال بنا رہے ہو گندوز خود پر اتنی سختی مت کرو ورنہ تم یہ خنجر توڑ دو گے گندوز جواب دیتا ہے میرے بابا مجھے معاف نہیں کریں گے چاہے میں انہیں ہزار بار اپنی معذرت پیش کرو وہ چاہتے ہیں میں اپنی گلتی کے نتائج پھو افشار کہتے ہیں ایرترل صاحب نے تمہارے وسیع مفاد میں یہ کیا وہ چاہتے تھے کہ تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو اور اس سے سابق حاصل کرو اور تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے وہ گندوز کہتا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں ہزار بار معافی مانگ رہا ہوں ہم نے بہت گلتیاں کی لیکن ہمیں بابا نے میشہ معاف کر دیا اس مرتبہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اپنے ہاتھ کا مجھے بوسا بھی نہیں لینے دیا یہ میرے لئے برداشت کرنا بہت مشکل تھا افشار کہتا ہے مایوسی کو پاس مت بٹکنے دو کل کے وارے میں سوچو جس دن کا تمہیں عرصے سے انتظار تھا وہ دن آ گیا تم پہلی بار ایرانی سے اکیلے میں بات کرو گے وہ دوسر کہتا ہے مجھے اسی بات کی تسلی ہے میرے بھائی لیکن مجھ سے ایسی گلتی ہوئی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس سے ملنے کا کوئی حق نہیں یہاں تک کہ اس کو سوچنے کبھی اب شارج جواب دیتا ہے ایسا مت سوچو بھائی تم بس ایک انسان ہو تم سے لاپر بھائی ہوئی ہے اہم یہ ہے کہ اس گلتی کو دہرایا نہ جائے دیکھنا جب سردار واپس آئیں گے تو تمہاری ندامت دیکھ کر وہ تمہیں واپ کر دیں گے اور سینے لگا لیں گے وہ اندوس کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو اس کے بعد کائی قبیلے کے خیمے میں استاد اتامیر کو دکھایا جاتا ہے حثمان قبیلے کے باقی بچوں کے ساتھ اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں ان سب اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوتے ہیں استاد انہیں کہتے ہیں تم یہ پتھر ادھر رکھ تو اور سب لوگ بیٹھ جاؤ اور انہیں تلوار بنانا سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ پتھر نہ ہوتا یہ لوہہ نہ ہوتا یہ آگ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا جیسے آگ سے شدت پڑی اور اس کا شولہ چمکا اور پتھر کی جانب زور سے گونجا پھر پتھر اندر سے جلا اور اس کا دل ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے ٹوٹے پھوٹے دل سے لوہہ واہر نکلا اور لوہے کی سخت محنت کے ساتھ یہ بن گیا ایک شمچ یہ عثمان سوال کرتے ہیں استاد آپ لوہے کو ڈالنے میں اہم گری بتا رہے ہیں لیکن اس کا ہماری تقدیر سے کیا لینا دینا استاد کہتے ہیں میرے جلدباد استاد کہتے ہیں میرے جلدباد اور بے سبر عثمان اتنی جلدی نہیں رک جاؤ پا تب ہی شروع ہوئی ہے اس پر آئیبرس کہتا ہے میں سائنس پڑھنے آیا تھا ہاں پھر سے شمشیر آ گئی یا اللہ مجھے کہاں فنسا دیا یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں استاد کہتے ہیں فطرت کے ہر انسر میں بہت سے جہان پوشیدہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اب عثمان کے سوال کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے واو اجزاد کے سفر کی داستان سناتے ہیں جس میں وہ طاقتور سے کمزور اور پھر سے طاقتور ہوئے اور انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی اس کے بعد جنگل کے گار میں ارترل ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے دھرگت ارترل سے پوچھتے ہیں ان منگولوں کو سوگوت روانہ کرنے کے پیچھے ان کے کیا ارادے ہو سکتے ہیں ارترل جواب دیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد سے ہم سے محصولات جمع کرنے کا فریضہ چھین لیں گے پھر وہ ان کو سوگوت میں عباد کریں گے بمسی کہتے ہیں یہ معاملہ صرف محصولات کا نہیں ہو سکتا بھائی ضرور اس کے پیچھے کوئی دوسری ترقیب ہوگی ان کے ارادے شیطانی ہیں ارترل کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں گھٹوں پر لانا چاہتے ہیں تاکہ آخر کار وہ ہمارے سردار آلہ کی حکمرانی کو چھین لیں اور حتیٰ کہ ہمیں نکال دیں جلکت پوچھتے ہیں بھائی وہ ایسا کیوں کریں گے ارترل جواب دیتے ہیں وہ سوگوت میں ہماری بڑھتی ہوئی طاقت کو بطور دعوت دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں نہیں چاہتے اور ان لوگوں کو ہمیں ختم کرنے کے لیے بیچ کر ہمارے خلاف انہوں نے پہلی چال چلی ہے ہم انیتولیہ کی آخری امید ہیں اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آگ بڑک اٹھی ہے اور ہماری ہی طرف ہے یہاں تو ہم اس آگ پر جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ہر جگہ بکھر جائیں گے یہاں ہم اس کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہیں گے یہاں پر یہ کس ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں فیڈبیک ضرور کریں شکریہ اس کے بعد منگول کمانڈر کارابورو کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ارترل بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں مرگن دکھائی دیتا ہے جو اپنے گوڑے کے ساتھ ان کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے ارترل وہاں رکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں آج سے مرگن ہمارے ساتھ رہے گا اور مقرع وقت میں یہ اضاحت کر دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ارترل کہتے ہیں ہمیں منگولوں کے قدموں کے نشانات کھونے سے پہلے جانا ہوگا وہ کہاں جا رہے ہیں مرگن مرگن بتاتا ہے وہ کارا گورے کی طرف گئے ہیں ارترل صاحب رات ہونے والی ہیں شاید ابھی وہ رات وہیں گزارے ارترل کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہم جا کر انہیں گیر لیں گے ارترل سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو اب اپنا سفر شروع کریں گے اور راستے میں اپنی نظریں تیرز رکھنا مرگن بھی گوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تھیوکلس کی بیٹی نیہا کو دکھایا جاتا ہے وہ قبیلے میں خیمے کے باہر اداس کھڑی ہوتی ہے اسمان آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے نیہا کوئی مسئلہ ہے تم اداس کیوں ہو نیہا کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے میں ان کے لئے پریشان ہوں اور میرے پاس ایک ہار تھا جو بابا کی طرف سے تحفہ تھا اس کو گم کرنے پر وہ بہت پریشتان ہے اور مجھ پر غصہ ہے اسمان پوچھتے ہیں تمہارے بابا گمشدہ ہار کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیوں غصہ ہے نیہا جواب دیتی ہے پتہ نہیں وہ ہمیشہ مجھے اس کو چھپا کر رکھنے کا بولتے تھے لیکن جب اس آدمی نے مجھے پکڑا تو شاید اس وقت وہ مجھ سے خو گیا میں نے اس کو پوچھا کہ میں اس کو تلاش کرنے جاؤں مگر انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا باہر خطرہ ہے وہ اسمان کہتے ہیں تمہارے بابا نے صحیح کہا ہے قبیلے سے باہر جانا تمہارے لئے محفوظ نہیں ہے میں اس علاقے کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا ہوں میں تمہارے لئے وہ ہار لا سکتا ہوں نیہا خوش ہو کر کہتی ہے تم میرے ساتھ کرو گے اسمان تائید کر کے کہتا ہے ہاں میں ضرور کروں گا نیہا پوچھتی ہے اگر میرے بابا تمہیں بتانے پر پھر مجھ سے گسے ہو گئے اسمان اس بات پر تسلی دیتے ہیں فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں وہ ہار تراش کرنے جا رہا ہوں اسی دوران اس کی بڑی بیٹی خیمے سے باہر آ کر نیہا کو آواز دیتی ہے اس کے بعد آرائز کو دکھا جاتا ہے وہ قیلے میں موجود ہوتا ہے گورنر آرائز سے کہتا ہے ٹھوکلس کو اتنا وقت کیوں لگا دیا اسے کافی پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا آرائز جواب دیتا ہے ہمارے سپاہی تلاش چاری رکھے ہوئے ہیں ہم اسے تلیل وقت میں تلاش کر لیں گے گورنر آرائز سے کہتے ہیں تم ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو اور ایک ہی بات توہر آئی جا رہے ہو کہ تم اسے ڈونڈ لو گے تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹھوکلس ہمارے لئے کتنا اہم ہے جاؤ اور اسے ڈونڈ کر لاؤ اور ہمارے لئے آگے بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے واپس مرتے ہوئے آلائز خود سے کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا گورنر یانیس اسے وقت گورنر کی بیٹی ایرانی وہاں داخل ہوتی ہے گورنر خوشی سے اپنی بیٹی کا حال احوال پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے بابا میں ٹھیک ہوں میں ہر وقت محل میں ہوتی ہوں کبھی باہی نہیں جاتی میں یہاں اکتا جاتی ہوں گورنر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم تھوڑی دیر کے لئے باہر جانا چاہتی ہو ایرانی کہتی ہے بابا میں کافی عرضے سے گھڑ سواری کرنا چاہتی تھی اور آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سواری کرنے جا سکتی ہوں گورنر جواب دیتے ہیں بیٹا تم بس آرزو کرو یہی کافی ہے میں تمہارا گوڑا تیار کر دیتا ہوں لیکن تم زیادہ دور تک نہیں جا سکتی اجازت ملنے پر ایرانی خوشی سے گورنر کے گلے لگ جاتی ہے اس کے بعد گندوز کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھے کچھ آزاروں سے اپنے خنجر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہ رکھ کر ارترل کی ڈانٹ کو یاد کرتے ہیں اسے اس طرح مگن دے کر افشار کہتا ہے تم خود کو خستہ حال بنا رہے ہو گندوز خود پر اتنی سختی مت کرو ورنہ تم یہ خنجر توڑ دوگے گندوز جواب دیتا ہے میرے بابا مجھے معاف نہیں کریں گے چاہے میں انہیں ہزار بار اپنی معذرت پیش کرو وہ چاہتے ہیں میں اپنی گلتی کے نتائج پک افشار کہتے ہیں ارترل صاحب نے تمہارے وسیع مفاد میں یہ کیا اپنی گلتی کا احساس ہو اور اس سے سابق حاصل کرو اور تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے بھگون دوز کہتا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں ہزار بار معافی مانگ رہا ہوں ہم نے بہت گلتیاں کی لیکن ہمیں بابا نے میشہ معاف کر دیا اس مرتبہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اپنے ہاتھ کا مجھے بوسا بھی نہیں لینے دیا یہ میرے لئے برداشت کرنا بہت مشکل تھا افشار کہتا ہے مایوسی کو پاس مت بٹکنے دو کل کے بارے میں سوچو جس دن کا تمہیں عرصے سے انتظار تھا وہ دن آ گیا تم پہلی بار ایرانی سے اکیلے میں بات کرو گے وہ دوس کہتا ہے مجھے اسی بات کی تسلی ہے میرے بھائی لیکن مجھ سے ایسی گلتی ہوئی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس سے ملنے کا کوئی حق نہیں یہاں تک کہ اس کو سوچنے کا اب شارج جواب دیتا ہے ایسا مت سوچو بھائی تم بس ایک انسان ہو تم سے لاپروائی ہوئی ہے اہم یہ ہے کہ اس گلتی کو دہرایا نہ جائے دیکھنا جب سردار واپس آئیں گے تو تمہاری ندامت دیکھ کر وہ تمہیں واپ کر دیں گے اور سینے لگا لیں گے وہ اندوس کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو اس کے بعد کائی قبیلے کے خیمے میں استاد اتامیر کو دکھایا جاتا ہے عثمان قبیلے کے باقی بچوں کے ساتھ اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں ان سب اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوتے ہیں استاد انہیں کہتے ہیں تم یہ پتھر ادھر رکھ دو اور سب لوگ بیٹھ جاؤ اور انہیں تلوار بنانا سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ پتھر نہ ہوتا یہ لوہہ نہ ہوتا یہ آگ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا جیسے آگ سے شدت پڑی اور اس کا شولہ چمکا اور پتھر کی جانب زور سے گونجا پھر پتھر اندر سے جلا اور اس کا دل ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے ٹوٹے پھوٹے دل سے لوہہ باہر نکلا اور لوہے کی سخت محنت کے ساتھ یہ بن گیا ایک شمچی ہے اسمان سوال کرتے ہیں استاد آپ لوہے کو ڈالنے میں اہم گری بتا رہے ہیں لیکن اس کا ہماری تقدیر سے کیا لینا دینا وہ استاد کہتے ہیں میرے جلدباد استاد کہتے ہیں میرے جلدباد اور بے سبرے اسمان اتنی جلدی نہیں رکھ جاؤ پاہ ابھی شروع ہوئی ہے اس پر آئیبرس کہتا ہے میں سائنس پڑھنے آیا تھا ہاں پھر سے شمشیر آگئی یا اللہ مجھے کہاں پھنسا دیا یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں استاد کہتے ہیں فطرت کے ہر انصر میں بہت سے جہان پوشیدہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اب اسمان کے سوال کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے واو اجزاد کے سفر کی داستان سناتے ہیں جس میں وہ طاقتور سے کمزور اور پھر سے طاقتور ہوئے اور انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی اس کے بعد جنگل کے گھار میں ارترل ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے دھرگت ارترل سے پوچھتے ہیں ان منگولوں کو سوگوت روانہ کرنے کے پیچھے ان کے کیا ارادے ہو سکتے ہیں ارترل جواب دیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد سے ہم سے محصولات جمع کرنے کا فریضہ چھین لیں گے پھر وہ ان کو سوگوت میں عباد کریں گے بمسی کہتے ہیں یہ معاملہ صرف محصولات کا نہیں ہو سکتا بھائی ضرور اس کے پیچھے کوئی دوسری ترقیب ہوگی ان کے ارادے شیطانی ہیں ارترل کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں گھٹوں پر لانا چاہتے ہیں تاکہ آخر کار وہ ہمارے سردار آلہ کی حکمرانی کو چھین لیں اور حتیٰ کہ ہمیں نکال دیں جلکت پوچھتے ہیں بھائی وہ ایسا کیوں کریں گے ارترل جواب دیتے ہیں وہ سوگوت میں ہماری بڑھتی ہوئی طاقت کو بطور دعوت دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں نہیں چاہتے اور ان لوگوں کو ہمیں ختم کرنے کے لیے بیچ کر ہمارے خلاف انہوں نے پہلی چال چلی ہے ہم انیتولیہ کی آخری امید ہیں اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آگ بڑک اٹھی ہے اور ہماری ہی طرف ہے یہاں تو ہم اس آگ میں جل کر راک ہو جائیں گے اور ہر جگہ بکھر جائیں گے یہاں ہم اس کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہیں گے یہاں پر یہ کس ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں فیڈبیک ضرور کریں شکریہ اس کے بعد منگول کمانڈر کارابورو کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ارترل بھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں مرگن دکھائی دیتا ہے جو اپنے گوڑے کے ساتھ ان کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے ارترل وہاں رکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں سپاہیوں آج سے مرگن ہمارے ساتھ رہے گا اور مقرع وقت میں یہ اضاحت کر دے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بعد ارترل کہتے ہیں ہمیں منگولوں کے قدموں کے نشانات کھونے سے پہلے جانا ہوگا وہ کہاں جا رہے ہیں مرگن مرگن بتاتا ہے وہ کارا گوڑے کی طرف گئے ہیں ارترل صاحب رات ہونے والی ہے شاید ابھی وہ رات وہیں گزارے ارترل کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے پھر ہم جا کر انہیں گیر لیں گے ارترل سپاہیوں سے کہتے ہیں چلو اب اپنا سفر شروع کریں گے اور راستے میں اپنی نظریں تیرز رکھنا مرگن بھی گوڑے پر سوار ہو کر اور ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے اس کے بعد تھیوکلس کی بیٹی نیہا کو دکھایا جاتا ہے وہ قبیلے میں خیمے کے باہر اداس کھڑی ہوتی ہیں عثمان آ کر پوچھتے ہیں کیا بات ہے نیہا کوئی مسئلہ ہے تم اداس کیوں ہو نیہا کہتی ہے میرے بابا کی طبیعت بہت خراب ہے میں ان کے لئے پریشان ہوں اور میرے پاس ایک ہار تھا جو بابا کی طرف سے توفہ تھا اس کو گم کرنے پر وہ بہت پریشتان ہے اور مجھ پر غصہ ہے عثمان پوچھتے ہیں تمہارے بابا گمشدہ ہار کی وجہ سے تمہارے ساتھ کیوں غصہ ہے نیہا جواب دیتی ہے پتہ نہیں وہ ہمیشہ مجھے اس کو چھپا کر رکھنے کا بولتے تھے لیکن جب اس آدمی نے مجھے پکڑا تو شاید اس وقت وہ مجھ سے خو گیا میں نے اس کو پوچھا کہ میں اس کو تلاش کرنے جاؤں مگر انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا باہر خطرہ ہے وہ عثمان کہتے ہیں تمہارے بابا نے صحیح کہا ہے قبیلے سے باہر جانا تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے میں اس علاقے کو اپنے ہاتھ کی پشت کی طرح جانتا ہوں میں تمہارے لیے وہ ہار لا سکتا ہوں نیہا خوش ہو کر کہتی ہے تم میرے ساتھ کرو گے عثمان تائید کر کے کہتا ہے ہاں میں ضرور کروں گا نیہا پوچھتی ہے اگر میرے بابا تمہیں بتانے پر پھر مجھ سے غصے ہو گئے عثمان اس بات پر تسلی دیتے ہیں فکر نہ کرو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں وہ ہار تراش کرنے جا رہا ہوں اسی دوران اس کی بڑی بیٹی خیمے سے باہر آ کر نیہا کو آز دیتی ہے اس کے بعد عرائز کو دکھایا جاتا ہے وہ قیلے میں موجود ہوتا ہے گورنر عرائز سے کہتا ہے ٹھوکلس کو اتنا وقت کیوں لگا دیا اسے کافی پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا عرائز جواب دیتا ہے ہمارے سپاہی تلاش چاری رکھے ہوئے ہیں ہم اسے تلیل وقت میں تلاش کر لیں گے گورنر عرائز سے کہتے ہیں تم ابھی تک یہاں کھڑے ہوئے ہو اور ایک ہی بات دوہر آئی جا رہے ہو کہ تم اسے ڈونڈ لو گے تم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹھوکلس ہمارے لیے کتنا اہم ہے جاؤ اور اسے ڈونڈ کر لاؤ اور ہمارے لیے آگے بڑی جنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے واپس مرتے ہوئے علائز خود سے کہتا ہے میں تمہیں راستہ بتاؤں گا گورنر یانیس اسے وقت گورنر کی بیٹی ایرانی وہاں داخل ہوتی ہے گورنر خوشی سے اپنی بیٹی کا حال احوال پوچھتا ہے جس پر وہ کہتی ہے بابا میں ٹھیک ہوں میں ہر وقت محل میں ہوتی ہوں کبھی باہر نہیں جاتی میں یہاں اکتا جاتی ہوں گورنر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا چاہتی ہوں ایرانی کہتی ہے بابا میں کافی عرضے سے گھوٹ سواری کرنا چاہتی تھی اور آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں سواری کرنے جا سکتی ہوں گورنر جواب دیتے ہیں بیٹا تم بس آرزو کرو یہی کافی ہے میں تمہارا گھوڑا تیار کر دیتا ہوں لیکن تم زیادہ دور تک نہیں جا سکتی اجازت ملنے پر ایرانی خوشی سے گورنر کے گلے لگ جاتی ہے اس کے بعد گندوز کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھے کچھ آجاروں سے اپنے خنجر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت وہ رکھ کر ایرترل کی ڈانٹ کو یاد کرتے ہیں اسے اس طرح مگن دے کر افشار کہتا ہے تم خود کو خستہ حال بنا رہے ہو گندوز خود پر اتنی سختی مت کرو ورنہ تم یہ خنجر توڑ دوگے گندوز جواب دیتا ہے میرے بابا مجھے معاف نہیں کریں گے چاہے میں انہیں ہزار بار اپنی معذرت پیش کرو وہ چاہتے ہیں میں اپنی گلتی کے نتائج پھو اکشار کہتے ہیں ایرترل صاحب نے تمہارے وسیع مفاد میں یہ کیا وہ چاہتے تھے کہ تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو اور اس سے سبق حاصل کرو اور تمہیں اپنی گلتی کا احساس ہو چکا ہے وہ گندوز کہتا ہے مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں ہزار بار معافی مانگ رہا ہوں لیکن ہمیں بابا نے میشہ معاف کر دیا اس مرتبہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا اپنے ہاتھ کا مجھے بوسا بھی نہیں لینے دیا یہ میرے لئے برداشت کرنا بہت مشکل تھا اپشار کہتا ہے مایوسی کو پاس مت بٹکنے دو کل کے بارے میں سوچو جس دن کا تمہیں عرصے سے انتظار تھا وہ دن آ گیا تم پہلی بار ایرانی سے اکیلے میں بات کرو گے وہ دوسر کہتا ہے مجھے اسی بات کی تسلی ہے میرے بھائی لیکن مجھ سے ایسی گلتی ہوئی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس سے ملنے کا کوئی حق نہیں یہاں تک کہ اس کو سوچنے کا بھی اب شارج جواب دیتا ہے ایسا مت سوچو بھائی تم بس ایک انسان ہو تم سے لاپر بھائی ہوئی ہے اہم یہ ہے کہ اس گلتی کو دہرایا نہ جائے دیکھنا جب سردار واپس آئیں گے تو تمہاری ندامت دیکھ کر وہ تمہیں واف کر دیں گے اور سینے لگا لیں گے وہ اندوس کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو اس کے بعد کائی قبیلے کے خیمے میں استاد اتامیر کو دکھایا جاتا ہے عثمان قبیلے کے باقی بچوں کے ساتھ اجازت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں ان سب نے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوتے ہیں استاد انہیں کہتے ہیں تم یہ پتھر ادھر رکھتو اور سب لوگ بیٹھ جاؤ اور انہیں تلوار بنانا سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ پتھر نہ ہوتا یہ لوہہ نہ ہوتا یہ آگ نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی یہاں نہ ہوتا جیسے آگ سے شدت پڑی اور اس کا شولہ چمکا اور پتھر کی جانب زور سے گونجا پھر پتھر اندر سے جلا اور اس کا دل ٹکڑے ہو گیا پھر اس کے ٹوٹے پھوٹے دل سے لوہہ باہر نکلا اور لوہے کی سخت محنت کے ساتھ یہ بن گیا ایک شمچی ہے اسمان سوال کرتے ہیں استاد آپ لوہے کو ڈالنے میں اہم گری بتا رہے ہیں لیکن اس کا ہماری تقدیر سے کیا لینا دینا استاد کہتے ہیں میرے جلدباد استاد کہتے ہیں میرے جلدباد اور بے صبر عثمان اتنی جلدی نہیں رکھ جاؤ پا تب ہی شروع ہوئی ہے اس پر آئیورس کہتا ہے میں سائنس پڑھنے آیا تھا پھر سے شمشیر آگئی یا اللہ مجھے کہاں فنس آ دیا یہ سن کر سب لوگ ہنسنے لگ جاتے ہیں استاد کہتے ہیں فطرت کے ہر انصر میں بہت سے جہان پوشیدہ ہے بات یہ ہے کہ ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اب اسمان کے سوال کی طرف جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے واو اجداد کے سفر کی داستان سناتے ہیں جس میں وہ طاقتور سے کمزور اور پھر سے طاقتور ہوئے اور انہوں نے دنیا پر حکمرانی کی اس کے بعد جنگل کے گھار میں ارترل ان کے ساتھیوں کو دکھایا جاتا ہے دھرگت ارترل سے پوچھتے ہیں ان منگولوں کو سوگوت روانہ کرنے کے پیچھے ان کے کیا ارادی ہو سکتے ہیں ارترل جواب دیتے ہیں کہ وہ ان کی مدد سے ہم سے محصولات جمع کرنے کا فریضہ چھین لیں گے پھر وہ ان کو سوگوت میں عباد کریں گے بمسی کہتے ہیں یہ معاملہ صرف محصولات کا نہیں ہو سکتا بھائی ضرور اس کے پیچھے کوئی دوسری ترقیب ہوگی ان کے ارادے شیطانی ہیں ارترل کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو ہمارے خلاف کرنا جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہمیں گھٹوں پر لانا چاہتے ہیں تاکہ آخر کار وہ ہمارے سردارِ آلہ کی حکمرانی کو چھین لیں اور حتیٰ کہ ہمیں نکال دیں جلکت پوچھتے ہیں بھائی وہ ایسا کیوں کریں گے ارترل جواب دیتے ہیں وہ سوگوت میں ہماری بڑھتی ہوئی طاقت کو بطور دعوت دیکھتے ہیں اور اس وجہ سے وہ ہمیں یہاں نہیں چاہتے اور ان لوگوں کو ہمیں ختم کرنے کے لئے بیچ کر ہمارے خلاف انہوں نے پہلی چال چلی ہیں ہم آناطولیہ کی آخری امید ہیں اس پر وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں آگ بڑک اٹھی ہے اور ہماری ہی طرف ہے یہاں تو ہم اس آگ پر جل کر راکھ ہو جائیں گے اور ہر جگہ بکھر جائیں گے یہاں ہم اس کے خلاف مضبوطی سے کھڑے رہیں گے یہاں پر یہ قسط ختم ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی مزید ہماری رہنمائی کے لئے ہمیں فیڈبیک ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ